اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہا ہوں تو یہ ویڈیو لازمی آپ دیکھ لیں جو بھی لوگ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں یا جنہوں نے ٹک ٹین لیوی ہیں تو یہ ویڈیو لازمی وہ اینڈ تک دیکھ لیں کرونا کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سعودی منسٹری آف ہیلتھ نے دو ویکسین اپروڈ کیے ہیں اور یہ ویکسین انہوں نے تمام غیر ملکی لیے انہوں نے لازمی قرار دیئے ہیں یعنی جو بھی غیر ملکی سعودی عرب انٹری کرے گا یہ ویکسین لازمی انہوں نے ویکسینیٹ کیا ہوں ادروائز ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا واپس بیج دیا جائے گا تو پہلے نمبر پر اپروڈ ویکسین ہے جانسن اینڈ جانسن انفارمیشن کے مطابق اس کا ایک ویکسین لگانے سے آپ انٹری کر سکتے ہیں اور دوسری نمبر پر انہوں نے جو اپروڈ ویکسین بتایا ہے وہ ہے مولڈرینہ مولڈرینہ کا جو ویکسین ہے وہ انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا ہے کچھ انفارمیشن میں سننے کو آ رہا ہے کہ یہ دو ڈوز لازمی لگانے ہوں گے تو میں آپ کو گائیڈ کرتا چاہوں جو بھی لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب تو یہ ویکسین وہ لازمی لگوائیں اور فردر ویکسین لگانے کے بعد ان کے پاس ویریپیکیشن ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے جو آن لائن ہو یہ انفارمیشن ان کے پاسپورٹ نمبر اور آئی ڈی کارٹ نمبر پر انٹرنیٹ کے طرح آویلیبل ہوں گے یعنی یہ انفارمیشن نیٹ پر آن لائن ہوں گے تب ان کو انٹری دی جائے گی اگر ایک بندہ ویکسین لگواتا ہے اور اس کے پاس آن لائن ڈیٹیل نہیں ہے یا اس کی آن لائن ویریپیکیشن نہیں ہوئی ہے تب بھی وہ انٹری نہیں کر سکتا سعودی عرب میں فردر میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اس کو لگانے کا تریغکار بھی بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کہاں سے لگوا سکتے ہیں اور کیا پروسیس ہے اور کتنی کاؤسٹس کی آتی ہے اور ناظرین آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو بہرین کے حوالے سے بھی نیوز دیتا چلوں کہ انہوں نے بارہ سے سترہ سال کے بچوں کیلئے بھی ویکسین اپروٹ کر دیا ہے جس کا نام فیفزر بائیونیٹ ہے یہ ویکسین بہرین ایرائیول کے بعد لگائے جائے گی تو ناظرین جو بھی ایس اوپیز ہیں ان پر آپ سختی سے عمل درامت کریں تاکہ آپ کرونا وبا سے بچ سکیں ٹریولنگ کے دوران اور ٹریولنگ کے بعد بھی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اللہ حافظ